بسم اللہ الرحمن الرحیم دن اور رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کی وہ آیت جہاں پر زمین و آسمان کی نشانیاں بتائی ہیں بہت سی نشانیاں بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لہذا کلمندوں کے لئے سیانوں کے لئے دانشمندوں کے لئے لآیات اللی قومی یعقلون وہ قوم جو عقل رکھتی ہے اس کے لئے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں تو لہذا مغرب کا وہ وقت سورج کے غروب ہونے کا وہ وقت جب دن کی روشنی سمٹ جاتی ہے اور رات کا اندھیرہ پھیل جاتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی بہت بڑا موجزہ اور بہت بڑی آیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے حوالے سے جوتسترہ فرمایا شام کے وقت سورج کے غروب ہونے کے وقت جب اندھیرہ پھیلے تو آپ کی تاقید ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے جانوروں کو جانوروں کو باندھ لیا جائے اور بچوں کو گھروں میں اندر داخل کر لیا جائے حسن حسین کے حوالے سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھروں میں روکے رکھو جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھروں میں روکے رکھو اس لیے اس وقت شیطان زمین میں پھیل جاتے ہیں ہماری تو سڑکوں گلیوں کوچوں میں دن کے وقت بھی شیاطین پھیلے رہتے ہیں لیکن راتوں کو بہرحال ان کی تعداد اور ان کی اکٹیوٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اندھیرے کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جب وہ اندھیرہ چھا جاتا ہے شیطان زمین میں پھیل جاتے ہیں البتہ جب گھڑی رات بھر گزر جائے تو پھر بچوں کو چھوڑ سکتے ہو گویا جس وقت سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت شیاطین کے اناثر اور ان کے چیلے اور ان کی سرکرمیاں بڑھ جاتی ہیں تو لہٰذا اس وقت بچوں کو گھروں کی اندر داخل کر لینا شام کے وقت بس اوقات اثر کے بعد صبح شام کے اذکار کے ساتھ اور بس اوقات شام کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شام کی دعا وَذْقُ الرَّبَّكَ بِالْغُدُوِ وَلَا سُوَال صبح شام اپنے رب کا ذکر کیا کرو تو یہ شام کی دعا اللہم بکا امسائنا و بکا عصمخنا و بکا نخیا و بکا نموتو وَعِلَيْكَ النَّشُورِ یہ شام کے وقت یہ دعا پڑھنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہم بکا عصمخنا اللہ سبحانہ تعالی ہم تیری ہی توفیق سے شام اور تیری ہی مدد سے ہم صبح کرتے ہیں اور تیری ہی انعائیت سے ہم جی رہے ہیں اور تیری ہی اشارے پر ہم مر جائیں گے اور انجام کار میں تیرے پاس ہی اٹھا کر حاصل کیے جائیں گے وَعِلَيْكَ النَّشُورِ یعنی فکرِ آخرت آپ دیکھیں کہ ساری ان مسنود دعا میں فکرِ آخرت کی طرف رجحان اور رب کی طرف پلٹنے کا احساس اور یاد دیانی ان اکثر دعاوں کا ایک حصہ ہے اسی طرح سورج کے غروب ہونے کے وقت کی دعا اللہم حازا اقبالُ لَيْلِكَ وَإِدْوَارُ نَحَارِكَ وَأَسْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاقْفِرْلِي کہ اللہ سبحانہ تعالی یہ وقت تیری رات کے آنے کا ہے تیرے دن کے جانے کا ہے تیرے معزنوں کی پکار کا ہے فاقْفِرْلِ بس تو میری بخشش فرماتے تو لہٰذا یہ مغرب سورج کے غروب ہونے کے وقت کی دعا پھر مغرب کی آزان سنی جائے گی مغرب کی آزان کا جواب دیا جائے گا مغرب کی آزان کے بعد کے مسنون کلمات پڑے جائیں گے مغرب کی نماز عطا کی جائے گی یاد رکھئے گا مغرب کی نماز کا عجر اس کا درجہ اس کا عجر اس کی فضیلت بہت تیزی سے ڈھل جاتی ہے مغرب کی نماز کا افضل وقت اس کا اول وقت ہے اور اول وقت سے جتنی تاخیر ہو اس کا عجر بہت جلدی گرتا چلا جاتا ہے تو مغرب کی نماز کو اول وقت میں جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش اور احتمام کریں مغرب کی نماز کے بعد اپنے دن کی جو باقی ماندہ ذمہ داریاں ہیں کام کاج گھر کے باہر کے جو بھی جس جس کے کام اور ذمہ داریاں ہیں ان کو جلدی سے جلدی نپٹانے کی طرف مشغول ہو جائی کیونکہ رات آنے والی ہے سونے کا وقت ہے تو مغرب کے بعد اپنی پوری توجہ پورا دھیان دے کر اپنے جتنے فرائض ذمہ داریاں کام کاج اس دن کے رہتے ہیں اس کو جلدی جلدی نپٹا لیجئے اللہ ہمارے اوقات نے برکتیں اور ہماری صلاحیتوں میں بھی برکتیں عطا فرما دیں مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد سونا پسندیتہ نہیں ہے مغرب کی نماز کے بعد سونے سے سونے کے حوالے سے یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو مکروح بھی کہا گیا ہے مکروح کا مطلب یعنی جس کی قراحت ہے ناپسندیتہ ہے گویا مغرب کی نماز کے بعد بے وجہ سو جانا مکروح ہے ناپسندیتہ ہے اور اس کی قراحت کا اظہار قدیث کے حوالے سے کیا گیا ہے اور میرا خیال ہے ذرا سی سمجھ جاتنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی قراحت کی وجہ کیا ہے آپ سوچیں کہ اگر کوئی شخص اتنا تھکا ہے اتنا تھکا ہارا اور اگزاوسٹڈ ہے کہ مغرب سے اب عشاء تک جاگنا محال ہے اگر وہ مغرب کے بعد اتنا تھکا ہارا اگزاوسٹڈ اور نڈھال شخص مغرب کے بعد سو گیا تو شیطان جو پہلے ہی اس کو نماز کا بھلاوہ ڈالنا چاہتا ہے کیا اس کے کان پر تھپکی دے کے اس کو سلا نہیں دے گا اس کی عشاء کی نماز چھٹ نہیں جائے گی کتنا زیادہ امکان ہے اس شخص کے مغرب کے بعد سونے والے شخص کے لیے سوئے رہ کر اپنی عشاء کی نماز چھٹ جانے کا معاملہ کرنے کا آپ دیکھیں کہ ذرا سا انسان جب سارے دن کے بعد سوتا ہے نا تو دو تین گھنٹے کے بعد اٹھنا بہت مشکل لگ رہا ارے تحجد کے لیے اٹھنا لوگوں کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے حالانکہ ساری رات کی نیند ہوتی ہے تو کہاں مغرب کے بعد سونے والا دو گھنٹے کے بعد پھر اٹھ کے نماز پڑے اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے اور این ممکن ہے کہ اس کی نماز چھٹ جائے تو لہٰذا عشاء کی نماز کے چھٹنے کے فکر اور اس کے امکان سے بچنے کے لیے مغرب کی نماز کے بعد سونا ناپسندیدہ کہا گیا اس کو ناپسندیدہ اور مکروغ تو ضرور کہیں گے لیکن اس کو منع نہیں کہا جا سکتا اور کچھ لوگ یہ مغرب کے بعد سونے کے حوالے سے وہ حدیث اس کے ساتھ اسوسییٹ کرتے ہیں کہ شبہ مہراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے سر دو پتھروں کے درمیان کچھ لے جا رہے تھے جن کے سر دو پتھروں کے درمیان کچھ لے جا رہے تھے آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون سے لوگ ہیں تو آپ کو ان کے دو عمل بتائے گئے ایک تو وہ شخص جس نے قرآن یاد کر کے اس کو بھولا دیا اللہ ہماری حافظوں میں اضافہ بھی فرما اللہ قصر سے قرآن کو حفظ کرنے کی توفیق اور برقتیں بھی عطا فرما اور اللہ جو حفظ کیا ہے اللہ اللہ اس کو دہرائی کے ساتھ اس کو اس کو محفوظ اپنے حافظے میں رکھنے والا کچھ نصیب بھی بنا اللہ ان آیات کو ہماری زبان پر جاری صحیح لہن صحیح طلاوت اور صحیح طریقے سے جاری بھی فرما تو لہٰذا ایک آپ نے بتایا وہ شخص جس نے قرآن کو یاد کر کے بھولا دیا اور دوسرا وہ شخص جو مغرب کی نماز کے بعد سو گیا یہ جو حدیث کو اس حوالے سے اسوسیئٹ کیا جاتا ہے کہ مغرب کا سونا گویا اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے یہ معاملہ ایسا نہیں ہے اصل میں یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ مغرب کے بعد سو گیا اس سے مراد کیا ہے وہ عشاء پڑے بغیر سو گیا اور اس نے عشاء کی نماز ترک کر دی گویا یہ حدیث کے اندر جو سزا بتائی جا رہی ہے اس شخص کی ہے جو عشاء کی نماز ادا کرنے میں کفلت کرتا ہے یہ وعید وہ شخص کے لئے نہیں ہے جو مغرب کے بعد سو کے اس کے بعد جا کے عشاء کی نماز ادا کرتا ہے اتنی سخت وعید عشاء کی نماز کو نیند کے سبب ترک کرنے والے کیے وعید دی جارے اگر کوئی شخص دن ہر دوبر کا تھکہ ہارا جس کو خوب اپنی نیند پر اپنے نفس پر ضبط ہے محض سستانے کے لئے یا کچھ دیر اپنے آپ کو فریش اپ کرنے کے لئے جاگنے کا پورا بندوبست اور احتمام کر کے سوتا ہے اور سونے کی غرض اور نیت یہ ہے کہ عشاء کی نماز زیادہ خوبصورتی اور خوشو اور خضو اور توجہ اور دھیان سے ادا کر پائے تو ایسا سونا ناپسندیدہ نہیں تابعین میں سے کچھ کا رویہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے قیام اللیل کو یا اپنی عشاء کی نماز کو خوبصورت کرنے کے لئے مغرب کے بعد کچھ دیر کے لئے تھوڑا سا آرام کرتے تھے کیونکہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے گرمیوں کے دوپہر میں خاص طور پر دوپہر کے وقت میں کیلولہ کرنا سنت سے ثابت ہے اب جو شخص اپنی دنیا کی ذمہ دار ہیں اپنی کام کاج کی وجہ سے وہ کیلولہ نہ کر پائے تو اس کے لئے عشاء کی نماز بساوقع بھاری ہو جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا کہ نماز اس حالت میں پڑھو جب تم پر نیند کا غلبہ ہو تو محض اگر اس حکمت سے اگر کچھ دیر نیپ لیتا ہے اور احتمام کے ساتھ لیتا ہے کہ وہ نیپ ہی ہو اور عشاء کی نماز چھٹنا جائے تو ایسے شخص کے لئے سونے کا جواز البتہ نکلتا ہے لیکن عمومی حالات میں اس کا سونا پسندیتا نہیں کیا گیا عشاء کی نماز کے بعد سونا پسندیتا ہے اور ہمیں حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ حد تل امکان کوشش نمازی کی یہ ہونی چاہئے کہ دن کی اور رات کی اس دن کی آخری سرگرمی عشاء ہی کی نماز کو بنایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین ویسے بہت ہی پریکٹیکل سا دین ہے بساقات کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ بساقات عشاء کی نماز یہ آپ سب کوئی معلوم ہے کہ عشاء کی نماز جتنی تاخیر سے پڑھی جاتی ہے اتنا اس کا عجر بڑھ جاتا ہے اتنا اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے لیکن بساقات انسان تاخیر سے محض اس لیے نہیں پڑھتا کہ اگر زیادہ دیر سے پڑھا جائے گا تو تھکاوت اور نیند کے غلبے کی وجہ سے خشو اور خضو کا وہ کیفیت نہیں ہوگی تو اس کو سونے سے ذرا جلدی پڑھ لیا جاتا ہے لیکن ابھی اس کے بعد ابھی کچھ ذمہ داریاں اور کچھ فرائض باقی ہوتے ہیں تو ہمارے دین میں بڑے حکمت کے احکامات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد یا تو ذکر الہی کے لیے جاگا جا سکتا ہے یا گھر والوں سے ضرورت کی بات کرنے کے لیے یعنی جاگنا پسندیدہ نہیں ہے جہاں میں نے آپ کو بتایا مغرب کے بعد سونا پسندیدہ نہیں ہے لیکن کچھ حالات میں سویا جا سکتا ہے اسی طرح عشاء کے بعد سو جانا پسندیدہ ہے بہتر ہے کہ عشاء آخری چیز ہو لیکن عشاء کے بعد جاگا جا سکتا ہے بشرتے کے عمل کیا ہو یا ذکر الہی یا گھر والوں کی ضرورت کی بات یا کوئی گھر کے ضروری فرائض آپ دیکھیں کہ بساوقات خواتین کے شہری ذرا دیر سے واپس اپنے کام کارج سے واپس آتے ہیں اور خاتون کو جھاگنا پڑتا ہے عشاء کے نماز کے بعد فلموں کے لیے ڈراموں کے لیے فیس بوکنگ کے لیے انٹرنیٹ کے لیے سرفنگ کے لیے جاگنے کا تصور نشست اور یا کوئی اپنی فرائض یا حقوق و لباد کی ادائیگی کے لیے جاگا جا سکتا ہے جہاں عشاء کی نماز کے بعد سونا پسندیدہ ہے وہاں رات کو دیر تک جاگنا بھی پسندیدہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت مقامات بہت سے مقامات پر بارہا یہ بات بتائی ہے کہ اللہ نے دن کو کام اور رات کو سونے کے لیے بنایا سورہ فرقان میں واضح طور پر آیات میں آتا ہے وَحُوَ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَنَّوْمَ الصُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نَشُورًا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش بنایا نین کو رہت اور سکون اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کے لیے بنایا سورہ نباہ میں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کو تمہارے لیے سکون تمہارے لیے پردہ پوش بنایا دن کو روزی کمانے اور دور دوب کا ذریعہ بنایا اسی طرح سورہ نمل میں اللہ فرماتے ہیں اَلَمْ يَرَوْ اَنَّ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِتَسْقُنُ فِيهَا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا تھا کہ تم اس میں سکون حاصل کرو یاد رکھئے گا راتوں کو جاگنا اور پھر اس کے بدلے دن کو اپنی نیند پوری کرنا یہ فطری طریقے کے برخلاف اللہ نے رات سونے اور دن جاگ کر کام کرنے کے لیے بنایا ہے اور سونے کے لیے لِتَسْقُنُ وَلَئِهَا معاملہ کتنا خوبصورت ہے آپ دیکھیں کہ رات کو چرند پرند ہیوانات سب خاموش ہو جاتے ہیں اندھیرہ چھا جاتا ہے مسروفیاں ذمہ داریاں ایکٹیوٹی سب ختم ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی سونا زیادہ آسان بھی ہے زیادہ پور سکون بھی ہے دن کی چاہے کتنے گھنٹے کی بھی نیند ہو وہ رات کی نیند کی ریپلیسمنٹ نہیں بنا کرتی جو تھکاوت جو سکون جو راحت اور جو آسانی اور جو فریشنس اور تازگی رات کی نیند دیتی ہے وہ دن کی نیند نہیں دے سکتی کیونکہ دن کی نیند میں آپ دیکھیں کہ روشنی بھی ہوتی ہے شورغل بھی ہوتا ہے ہنگامہ بھی ہوتا ہے دسٹربنس بھی ہوتی ہے دسٹرپشنز ہوتی ہیں تو رات کی نیند بہرحال بہتر ہے رات کو دیر گئے تک جاگنا بیکار لا یعنی کام بکوز پوزیٹیف کام تو رات کو ہوں گئی نہیں پڑھنے کیلئے بھی صبح کا وقت بہترین ہوتا ہے تو لہٰذا رات کو دیر تک جاگنا اور صبح اندھے مو پڑے رہنا یہ ہمارے فطرت کے طریقوں کے برخلاف ہے اس سے پرحیز کریں اس کے بعد رات کو عبادت کے لیے بھی قصر سے اپنے جسم پر اتنی مشقت کرنا کہ جسم کا حق بھی ادا نہ کر پائیں آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے نا کہ صحابہ اکرام میں سے کچھ آپس میں بہتی متقی سے تھے ان سب نے آپس میں ایک دوسرے سے جب بات کی تو کیا کہا ایک نے کہا کہ میں ساری رات سوں گا نہیں میں لگاتار روزے رکھوں گا اور میں ازواز سے تعلق بھی نہیں رکھوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بلائیا اور انہیں کیا فرمایا آپ نے فرمایا دیکھو تمہاری آنکھ کبھی تم پر حق ہے تمہاری جسم کبھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور دیکھو میں روزے رکھتا بھی ہوں میں افتار بھی کرتا ہوں میں سوتا بھی ہوں اور میں جاتا بھی ہوں اور میں نے نکاہ بھی کر رکھے ہیں اور پھر آپ نے فرمایا جو میری سنن سے بے رغبتی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں تو گویا رات کی نین سے اپنے جسم اپنے آنکھ کا حق دینا بھی ضروری ہے بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا اپنے بستر اور سونے کی جگہ میں سادگی اپنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سیرت اور سنت سے ثابت ہے شمائل ترمزی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری گئی تھی چمڑے کا بستر جس میں کھجور کی چھال بھری گئی تھی اسی طرح حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہا سے کسی نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے حوالے سے تو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ وہ ایک ٹاٹ تھا کمبل یا ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہری تھی لگا کر آپ کا بستر مبارک تیار کیا جاتا تھا ایک ٹاٹ سا تھا ایک کمبل سا تھا جس کو دوہری تھی لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تیار کیا جاتا تھا حضرت حفظہ فرما تھی کہ میں نے ایک دن میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اقدس کے سکون اور راحت کے لیے دو کی بجائے اس کو چار تہیں لگا دی یعنی پہلے تو ڈبل کیا جاتا تھا پھر ڈبل کو اور فولڈ کر دیا چار تہیں لگا دی کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اُبیدار ہوئے تو آپ نے مجھے پوچھا کہ آج یہ میرا کونسا بستر تھا حضرت حفظہ نے بتایا کہ آپ کے آرام کے مد نظر میں نے اس بستر کو مزید دوہرہ کر دیا تھا یعنی اس کی چار تہیں لگا دی تھی حضرت حفظہ فرماتی ہے آپ نے فرمایا نہیں اس کو دوہرہ ہی رہنے دیا کرو نہیں اس کو دوہرہ ہی رہنے دیا کرو رات بستر کی نرمی تہجد کے لیے اٹھنے میں رکاوٹ بنتی ہے تو اپنا بستر جتنا نرم و نازک نہ ہو جتنا سادہ ہو اور جتنا میندی اور جفا کشر جسم بنانے والا ہو اس کو آپ نے پسند فرمایا حضرت عائشہ ہی فرماتی ہے کہ ایک دفعہ ہماری ہمسایہ خواتین میں سے کوئی آئی اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کا حال دیکھا یعنی کتنا سادہ سا بستر تھا اور اس کی دو دی تہہ لگائی گئی تھی تو وہ خاتون جب اپنے گھر گئی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی محبت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عقیدت میں اس نے ایک نرم والا اون بھر کے ایک نرم سا بستر یعنی گدہ وغیرہ تو یار کر کے بھیجا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وہ بستر بچھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وہ دوسرا بستر کہاں ہوا حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ نے اتنی تاقید فرمائی کہ اس بستر کو واپس کر دو حالانکہ مجھے بہت پسند آیا تھا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگا تھا اور میرا بالکل دل نہیں تھا کہ میں اس کو واپس کروں گے تھی میرا دل تھا کہ میں اس کو رکھ لوں لیکن آپ نے اتنی تاقید فرمائی کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بستر کو واپس کرنا پڑا حضرت عمر کا وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ایلہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں تھے تو ایک بان کی چارپائی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اقدس پر وہ بان کی چارپائی کے نشان تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیسر و قسرہ تو رہیں آرام میں اور آپ اس حال میں قیسر و قسرہ تو رہیں آرام میں یعنی روم اور فارس کے جو کمران ہیں وہ اتنی عیشہ کریں اور اتنی سہولتوں میں اور اتنی طرح نسانیوں میں رہیں اور آپ اس حال میں کیا آپ کے بدن مبارک کے اوپر وہ ننگی بان کی چارپائی کے نشانات ہیں تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عیش اور آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں میں عیش آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جب حال یہ ہے کہ اسرافیل موہ میں سور لگائے اللہ کے حکم کی طرف کان لگائے منتظر ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم دیا جائے یعنی میں آرام سے رہے کیسے سکتا ہوں حضرت افرائیل علیہ السرافیل سور پر موہ لگائے کان اللہ کے حکم کی طرف لگائے منتظر ہیں کہ اللہ کا حکم آئے اور سور پہ پھونک ماری جائے یعنی جب آخرت کا وقت اتنا قریب ہے تو پھر یہ میں کیسے کر سکتا ہوں اللہ ہمیں آخرت کی فکر اطاف فرما اللہ دنیا کے فکروں سے دنیا کی تناسانیوں سے بلند ہو کر آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کی توفیق اطاف فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ ان کے لئے تو ہو دنیا اور اس کی لذتیں اور ہمارے لئے ہو آخرت اور اس کی لذتیں تو اپنی زندگی میں اپنے بستروں کی سادگی اور یہ میں آج بہت ہی زیادہ کنگی کہ آج ہمارے ہاں بستروں کی آسودگیاں تناسانیاں ان کی ڈریپریز ان کی فرنشنگز بہت زیادہ کسرت کی حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہیں سوتے وقت تہارت اور پاکی کا احتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث میں تعقید ہے کہ جب تم سونے لگو تو اپنے ہاتھ دھولو یعنی اگر کوئی چکنائی وغیرہ کوئی چیز تمہارے ہاتھ کو کوئی سالن کھانا چکنائی وغیرہ تمہارے ہاتھوں کو لگی ہے تو اس کو دھولو کہ جس کے ہاتھ میں کوئی چکنائی وغیرہ لگی ہو وہ اسے دھوئے بغیر سو گیا اور اسے کوئی نقصان ہو گیا یعنی کوئی جانور غیرہ نے کاٹ لیا تو پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا یعنی اگر کسی ہاتھ کو چکنائی لگی ہے اور وہ دھوئے بغیر سو گیا اور اس کو کوئی نقصان ہو گیا تو پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا تو سونے سے پہلے ہاتھوں کو دھولینا سونے سے پہلے مسواک کر کے سونا باوزو حالت میں سونا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے وقت جماع یا مباشرت کی بنیاد پر غسل کی حاجت ہوتی تو اکثریت واقعات اور حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل فرماتے اور پھر سوتے بہت کثیر واقعات اور حالات میں وضو کر کے سونا بھی بہت تھوڑے واقعات میں ثابت ہے سوتے موسیقی 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 مغرب کے بعد سونے تک کے مظنون آدام اور حدیث کی تاقید خلاصہ اور سونے کی دعا مغرب کے وقت بچوں کو گھروں کے اندر بلالی جئے شام شام دعا مسنون دعا پڑھیں سورج کے غروب ہوتے وقت کی دعا پڑھیں آزان کا جواب دیں آزان کے بعد کے مسنون اذکار پڑھیں بابوزو ہو کر جلد از جلد اول وقت میں مغرب کی نماز ادا کریں مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے دن کے باقی ماندہ مصروفیات کو جلدی سے نپٹانے کی فکر اور کوشش کریں مغرب مغرب کے بعد سونا حد امکان اس سے پرہیز کریں عشاء کے بعد سونا پسندیدہ ہے جلد از جلد سونے کی کوشش کریں عشاء کے بعد جاگ نہ ہو تو ذکر الہی یا گھر والوں کی ضروری بات جیت کرنے کے علاوہ اور کاموں اور باتوں سے پرہیز بھی کریں رات کو دیر تک جاگنے اور صبح سونے کے طریقے کو بدلیں رات کو کم از کم اتنی نیند کے جسم اور آنکھ کا حق ادا ہو جائے وہ ضرور پوری کریں بستر بہت زیادہ نرم بہت زیادہ تاناسانی والے بنانے کی بجائے سادگی بستر میں رکھنے کا احتمام کریں سونے سے پہلے پاکی اور طہارت کے لیے ہاتھ کا دھونا مسواق کا کرنا وضو کا کرنا اور اگر جنابت کی غسل کی حالت کی حاجت ہو تو اس کا احتمام کریں گھر میں چلنے والی کوئی آگ کو بند احتمام سے کریں بسم اللہ کہہ کر گھر کا دروازہ بند کریں کھانے پینے کے مشروبات اور توام کے برطنوں کو ڈھاپ دیں اپنے بستر کے پاس اپنی بنیادی ضرورت کی کچھ چیزیں اپنے لباس اور اپنے جوتے وغیرہ قریب رکھیں بستر پر سونے سے پہلے یا جاگ کر دوبارہ بستر پر آتے وقت اپنے بستر کو ہاتھ لنگی یا کسی کپڑے سے تین بار جھاڑنے کا احتمام کریں سونے سے پہلے معوضہ تین سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھ کے ہاتھ پر دم کر کے سارے جسم پر جہاں تک مل سکیں ملیں یہ عمل تین بار دو ہرائیں آیت القرصی سورہ بکرہ کی آخری دو آیات سورہ ملک ان کی تلاوت کی پوری کوشش کریں اس کے علاوہ بھی اگر قرآن کی کچھ سورتیں حفظ میں پسندیدہ ترین مصبیحات ہوں گی ان کی تلاوت کا احتمام کریں لیٹتے وقت دائیں کروٹ پر دائیں ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھ کر رکھ کر سونے کا اپنے آپ کو آدھی بنائیں سوتے وقت بائیں کروٹ پر سونا چت سونا یا پیٹ کے بل سونے سے پرہیز کریں سونے کی جگہ میں تازہ ہوا کا احتمام مدد نظر رکھیں موں کو لپیٹ کر سونے سے پرہیز کریں آگ یا کوئی اور چیز گرمائش کے لیے جلا کر سونے سے پرہیز کریں کھلی چھتیں وغیرہ جن پر منڈیر نہیں ان پر سونے سے بھی پرہیز کریں سونے سے پہلے اپنا محاسبہ استغفار اور توبہ پر اپنے دن کا اختتام کریں اس کیفیت کے ساتھ کہ میں موت کی بہن نیند کی حالت میں جانے والا ہوں سونے سے پہلے روز استغفار توبہ اور اصلاح کی وعدے کے ساتھ اپنے دن کا اختتام کریں شام کے وقت دعا پڑھ لیجیے موسیقی 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 مغرب کی ازان اور سورج غروب ہونے کی دعا اللہم حاضر اللہم حاضر اقبال لیلکا اقبال لیلکا و ادبار نہارکا و ادبار نہارکا و اصوات دعاتکا و اصوات دعاتکا فعفیر لیلکا رات کے وقت سونے کی دعا اللہم بسمکہ اللہم بسمکہ اللہم بسمکہ اموت و احیاء اموت و احیاء آمین سمممین ہاں جی کوئی سوال ہے تو پوشیدے چندی سے اللہم بسمہ موسیقی